اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان فاجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلن اقدتم من لسانی یفقہو قول حاضرین مجلس علماء اکرام احباب اکرامی اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ مالک بندے کو اپنی بندگی کی توفیق دے ویسے اس سے بڑھ کے خوش نصیبی کیا ہوگی کہ بندہ جمعہ بھی پڑھے خطبہ سنیں اور پھر اسی دن انسان کو اگلی رات میں پھر واضح نصیت سننے کا سنانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے دے یقیناً یہ اس کی رحمت ہے وگرنا آج کے دن دنیا بڑی آزادی کے ساتھ وہ کچھ کرتی کہتی سنتی ہے کہ جو ان کا من چاہتا ہے لیکن ہم نے اپنے رب کے اس فیصلے کے اوپر اس تقسیم کے اوپر راضی ہو کر کے اللہ کو بتانا ہے کہ رضینا بے قسمت الجبار فینا کہ اللہ ہم راضی ہیں کہ تُو نے یہ ایکو بلکل ہی ختم کر دے بکی سادھی آواز ٹھے احبابِ گرامی مجھے دو باتیں کتاب اللہ سے اور سنتِ رسول اللہ سے شریعتِ اسلامیہ سے آج آپ احباب کو یاد کروانی ہے قرآنِ مجید میں یا تو آپ کو خبر ملے گی یا انشاء ملے گی دو ہی موضوع ہیں قرآنِ مجید میں یا خبر ہے یا انشاء ہے خبر کیا ہے کہ قرآن جو کہے بتائے وہ برحق ہے اس خبر کی تصدیب کی جا سکتی ہے تقضیب نہیں ہو سکتی قرآن جس چیز کی نفی کر دے خبر میں وہ بھی یقینی ہے تصدیب بنتی ہے تقضیب نہیں ہو اور دوسرے نمبر پہ انشاء کیا ہے کہ کتاب اللہ اور سنتِ رسول اللہ جس چیز کا حکم دے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں بندے کا نقصان ہو وہ اللہ کا وحی کا اور شریعت کا پیمبر کا حکم جتنا مرضی مشکل لگے لا يُقلِّف اللہ نفساً اللہ وسعہا فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَتَاتُمْ اللہ نے اتنی طاقت بندے کو دے رکھی ہوتی ہے تو پھر وہ آرڈر دیا جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بیٹے کو وہ ایک اینٹ نہ اٹھا سکتا اور آپ کہیں کہ دس اینٹیں اٹھا لو اگر آپ باپ ہو کے اتنے شفیق ہیں تو رب جو ستر ماہوں سے بڑھ کر کے مہربانیاں کرنے والا اور ماں سے بڑھ کر کے محبت کرنے والا وہ میرے اور آپ کے اوپر کبھی بوجھ ایسا نہیں ڈالے تو یہ اللہ کا حکم دینا یہ انشاء ہے اسی طرح کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ آپ کو اور مجھے روکتی ہے نہیں اور جس چیز سے شریعت منع کر دے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں خیر ہو جتنی مرضی ٹیسٹی ہو مزے دار ہو اور نظروں کو خیرہ کرے دل کو لبھائے اس میں خیر نہیں ہو سکتے ہم اس کی انشاءاللہ چند مثالیں لیں گے اور بطور سبق پڑھیں گے پہلی چیز کہ کتاب اللہ جس چیز کی خبر دے وہ برحق ہے وہ برحق ہے اور خبر کبھی اس بات کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی نفی کے ساتھ ہوتی ہے اس بات والی خبر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمہیں اپنے رب کا شکوہ نہیں شکر کرنا پڑے گا کس رب کا جو رب العالمین ہے اور اس کا نام اللہ ہے اس کا نام اللہ ہے حضرات جائیے پوری زندگی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رب کے شکوے کا سامان ڈھونڈے اور آپ کی نظر مصبت ہو اور آپ شکوہ کر سکیں شوہراء کی زبان سے اللہ کے بڑے بڑے شکوے ہوئے ہیں جس سے اقبال بھی نہیں بچا لیکن آخر اپنی غلطی ماننی پڑی اور اقبال کو شکوے کا جواب خود لکھنا پڑا لکھنا پڑا حضرات رب صرف شکوے شکر کے لیے شکوہ بنتا ہی نہیں اگر آپ کو یہ شکوہ ہے نا کہ میں بیمار رہتا ہوں تو اس بیمار کو دیکھ جو بیمار ہونے کے ساتھ ہل بھی نہیں سکتا قومے میں ہے بلاؤ تو بول نہیں سکتا اگر یہ شکوہ ہے کہ میری ایک سائیڈ کمزور ہے پتا کر جس کی دونوں سائیڈیں کام نہیں کرتے اگر یہ شکوہ ہے کہ نظر کمزور ہے تو اسے دیکھ جس کی دونوں آنکھیں نہیں مگر وہ پھر بھی خوش ہے وہ پھر بھی خوش ہے اللہ تعالی نے تجھے دنیا کا سب سے مہنگا بنایا ہے قیمت کا پتا کرنا ہے تو آنکھ کے ڈیلے کا پتا کر میرے دوست ہیں پاک پتن میں رہتے ہیں ان کی آنکھ کا ایک ڈیلہ نہیں ہے کسی وجہ سے ضائع ہو گیا مجھے کہتے تھے کہ میری جتنی دولت ہے اگر کوئی لے لے مجھے بدلے میں ڈیلہ دے دے کہ جو ویسے ہی دیکھتا ہو جیسے ہی دوسرا دیکھتا ہے تو میں دینے کو تیار ہوں حضرات اگر کوئی دیتا بھی ہے تو رب کا بنایا ہوا جو رب نے بنایا ہے رب العالمین اسی لئے اللہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین خبر یہ ہے کہ تمام تر تعریفیں اسی کے لئے ہیں جس نے جہانوں کو پال رکھا ہے اور سنبھال رکھا ہے حضرات اس خبر کی تقزیب نہیں ہے الرحمن رب اپنے بارے میں خبر یہ دیتے ہیں کہ میں اتنی رحمتیں کرنے والا ہوں کہ میرا باغی بھی ہو تو میں اسے کھانا دیتا ہوں میرا دشمن ہو ملحد ہو کافر ہو میں اس کا دانا نہیں روکتا پانی نہیں روکتا کھانا پینہ نہیں روکتا بلکہ الرحمن میں نے جسے بنایا ہے جیسی چونچ دی ہے اس سائز کا دانا پہلے میں نے بنایا ہے دیکھئے نے چھوٹی سی چڑیہ کی چونچ ہے اس کے لئے بھی دانا ہے اور لمبی چونچ ہے تو اس سائز کی مچھلی بھی دے رکھی اور پھر حیران ہوں اس بات پہ کہ جو جانور ہمیں آنکھوں سے نظر نہیں آتے رب نے ان کا بھی تو کھانا بنایا ہے وہ بھی تو جیتے ہیں وہ ایسا رب ہے پالتا ہے رحمان بن کے ماننے تب بھی دیتا ہے نہ ماننے تو زیادہ دیتا ہے یہ اللہ کا حصول ہے اللہ نے خبر دیئے کہ جو مجھے مانتا ہے میں اسے دیتا ہوں مگر تھوڑا دیتا ہوں جو مجھے نامانے زیادہ دیتا ہوں اگر دنیا زیادہ ہی کٹھی کرنی ہونا تو رب کی نافرمانی شروع کر دیں ہاں دعوت ہے رحمان خود کہتا ہے اللہ نے دعوت دیئے دوڑ جتنا دوڑتا ہے اور بھاگ یہ دنیا ملے گی اگر یقین نہیں آتا تو آپ کو پتہ ہے صرف ساڑھے سات عرب میں سے پونے دو کروڑ اللہ کو ماننے والے ہیں اور ان میں سے اکثر بیچارے ہیں مہتر غریب تھرڈ ورڈ تیسری دنیا کہلاتی ہے باقی جتنے لوگ ہیں وہ رب کے نافرمان ہیں اللہ کو مانتی نہیں اللہ کو مانتی نہیں ہے اور ان لوگوں کو رب نے زیادہ نہیں دے رکھا تو مجھے بتائیں یورپ کی طرف جائیں باگی لوگوں کو کبھی آپ نے دیکھا اس طرح کے مسائل جو ہمیں ہیں تو الرحمان رحمان کی خبر سچی ہے الرحیم اللہ یہ بھی خبر دے رہے ہیں کہ میں قیامت کے دن مہربانی صرف اسی پہ کروں گا جس نے دنیا میں مجھ کو مانا ہوگا لہٰذا جنت جتنی مرضی خوبصورت ہے میں نے کسی امیر کو پہلے نہیں بھیجنا غریب پہلے جائیں گے کیوں اتنے بڑے بڑے دولت مند کما کے آگئے ان کو جنت میں بھیجوں گا میرا فیصلہ ہے میرا پیار ہے کہ جس نے غریبی میں مجھے مانا کیا بات ہے یہ جنت میں پہلے جائے گا امیر مسلمان بات میں جائیں گے اور جس نے مجھے نہیں مانا وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا اگر سوئی کے نکے میں سے اونٹ گزار دو گزر جائے تو مان لو کہ ٹھیک ہے میں اسے جنت بھیج دوں گا اگر تم سے نہیں گزرتا تو میں نے اپنے نافرمان کو باغی کو اور مشرق کو کافر کو جنت نہیں دینی یہ الرحیم کا تقاضی ہے ہم تو کہہ دیتے ہیں نا اللہ کے بارے میں اللہ بڑا اپور الرحیم مولویان اتنی جان دینا لیکن اللہ نے بخش دینا ہے بھئی ایسے نہیں ہیں یہ خبر رحمان نے دی خبر سچی ہے اگلی بات مالک یوم الدین یہ بھی خبر ہے مالک یوم الدین تمہارا رب سزا و جزا کے دن کا مالک ہے اور مالک کیسے ہے خود پوچھے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ بڑی بڑی دنیا کہے گی ہمارے بنو ہاتھ پہ بیعت کرو ہم چھڑوا لیں گے ہم بخشا لیں گے اللہ کہتا ہے نہیں سزا و جزا میرے ہاتھ میں میں مالک اس کا ہوں میں پہلے سب سے پوچھوں گا آج کے دن کا کون مالک ہے کون بادشاہ ہے جب کوئی جواب نہیں دے گا بڑے بڑے اکڑے ہوئے لوگ اپنے سر جھکا کے جن کے سریے لگے ہوئے تھے دنیا میں وہ جب جھکی ہوئی نگاہوں سے اٹھا نہیں پائیں گے تو میں خود کہوں گا لِللَّهِ الْوَاحِ دِلْقَحَاد لوگوں میں اکیلہ ہی ہوں حضرات کہیں تقذیب کر کے دکھائیے اس خبر کی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا آئیے اللہ دوسری خبر دیتے ہیں نفی کے ساتھ رب جس کی نفی کر دیں جس چیز کی نفی کر دیں جو مرضی ہو اس کی تقذیب نہیں کی جا سکتی تصدیق کی جائے گی ابھی آپ نے جو حدیث سنی ہے شیخ صرف سنا رہے تھے کہ تین آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوے گی یہ کیا ہے نفی تھی کس چیز کی کہ جس آنکھ نے جس آنکھ نے رب کے سامنے رونا سیکھ لیا منفعیل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو سہی نار دوزک کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا اللہ نے اس کترے میں اتنی پاور رکھی ہے اتنی پاور یہ جہنم کو بجھا سکتا اور قیامت کے دن رو رو کے سمندر اور دریا بھی بنا دیے جائیں گے تو تب بھی جہنم کی آنکھ کو نہیں بجھایا جا سکے گا کیونکہ یہ کترے کی تاثیر میں وقت کا فرق ہے یہ وقت ہے رونے کا یہ ہے ماننے کا اور منانے کا یہ ہے تصدیق کرنے کا اگر یہ تصدیق تیری ٹھیک ہو گئی جہنم کچھ نہیں کر سکے گی تیرا کیونکہ اللہ نے تجھے وہ آنکھ دی ہے جو رب کے ڈر سے روتی ہے یہ رب نے تصدیق کے لیے اتارا ہے پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ ٹھیک ہے یہاں ہم جو خبر پڑھیں اسے کہتے ہیں لائے نافیہ لائے یہ قرآن مجید میں عربی میں حدیث پاک میں یہ لائے نافیہ جو ہوتی ہے یہ خبر ہوتی ہے اس کی تقزیب یا تصدیق یا ہوگا یا نہیں ہوگا اور کتاب اللہ کی تقزیب نہیں ہو سکتی محمد رسول سلم کی وہی والی زبان کی تقزیب نہیں صرف تصدیق ہوتی ہے اور جو تقزیب کر جائے ابو الحکم بھی ہو تو ابو جہل بن جاتا ہے اور جو تصدیق کر جائے جو تصدیق کر جائے وہ ابو بکر بھی ہو تو صدیق بن جاتا ہے یہ فرق ہے یہی میں آج مسئلہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور محبوب جس چیز کی نفی کر دیں وہ بات پکی ہوتی ہے اس کی مثال قرآن مجید کی قائد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يمسوہو اللل متحرون اب آئیے ہم نے اسے غلطی سے نہیں مانا ہے یہ نہیں نہیں ہے یہ نفی ہے نفی میں خبر ہے اور یہ خبر کی نفی ہے خبر کیا دی گئی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے لا يمسوہو جسے مس نہیں کرتے ٹچ نہیں کرتے چھوتے نہیں ہیں ہاتھ نہیں لگاتے قریب نہیں جاتے اللل متحرون سوائے پاکیزہ کے سوائے کہ جن کو پاکیزہ بنا دیا گیا ہے جن کی طہارتیں کر دی گئی ہیں حضرات یہاں ہم نے ایک دھوکہ کھایا اور یہ دھوکہ نکلنا ضروری ہے اس سے اور خبر کے بارے میں جاننا ضروری ہے لا يمسوہو ہم نے مانا کیا قرآن کو نہیں چھونا چاہیے سوائے کہ بندہ پاک ہو لکھا ہوتا ہے کتاب اللہ میں ایسے نہیں ہے کتاب اللہ میں خبر ہے کتاب اللہ میں نہیں نہیں ہے اور اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہوتی اگر یہ خبر ہوتی قرآن کے بارے میں تو قرآن مجید کو روزانہ عیسائی چھوٹے ہیں آپ کو پتہ ہے اس پہ سٹڈی ہو رہی ہے کمپیرٹیو سٹڈی ہوتی ہے مطالعہ ہوتا ہے وہ اس کی تنقیز کے لیے پڑھتے ہیں مستشرکین پڑھتے ہیں اس کو انڈرلائن کرتے ہیں اس کی آیات کے اوپر ردود کے لیے کتاب اللہ کو چھوٹے بھی ہیں پکڑتے بھی ہیں اس کو یہودی پکڑتے ہیں مجوسی عیسائی سکھ پکڑتے ہیں غیر مسلم نن مسلم جس کو ٹچ کرتے ہیں اگر ہم مان لیں اگر ہم مان لیں کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف کہ لا یمسوہو نہیں اس کو چھوٹے اللہ المتحرون سوائے پاکیزہ کے تو رب کی خبر کی تقضیب ثابت ہوتی ہے اور یہ لازم آتی ہے اور اللہ کی کتاب کی خبر سچی ہے اس میں تقضیب نہیں ہو سکتی ایک معمولی سا شہبہ بھی نہیں ہو سکتا تو پتا کیا چلا کہ یہ ضمیر لوٹتی ہے لوہ محفوظ کی طرف لا یمسوہو اللہ المتحرون وہاں تک کا پروچ صرف اور صرف فرشتوں کی ہے اور وہ پاکیزہ ہیں وہ صاف سترے ہیں وہ اللہ کے پاک کیے ہوئے بندے ہیں عبادم مکرمون ہیں لا یاسرون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یمرون لہٰذا اللہ کی خبر سچی ہے ہمارے فاہم میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں لائے نافیہ اس طرح کی سینکڑوں مثالیں کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں سنت رسول اللہ میں موجود ہیں بندے کی غلطی ہو سکتی ہے شریعت کے جملے میں غلطی نہیں ہوگی مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم و اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے مسلمان مسلمان کا اور بھائی ہونے کا کیا مانا ہے کہ ہم اس کو کہیں پاجی کی آل نہیں اور بیرے تو ٹھیک ہاں پیار یہ کہا نہیں اخو ہونے کی دلیل کیا ہے لا يظلمہو آپ نے نفی کر دی ہے کہ یہ اس پہ ظلم نہیں کرتا ظلم کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا جو مرتبہ مقام ہے اسے اس کی جگہ سے ہٹا دینا مثلاً پیر سڑھ دے ہونے بندہ ٹوپی لا کے نا پیران تھلے بان لے ادھی ادھی کر کے تاکی لے کے ادھی ادھر ادھی ادھر اور جوتے سر پہ رکھ لے یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا دیکھنے والا بھرا سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا انسان کی جیب میں لائٹ بھی ہو ٹارچ بھی ہو موبائل بھی ہو واش روم میں لائٹ نہ ہو وہ تھے اپنے آپ نوپے ہیں کے بار نکلا ہوئے ظلم ہے کہ نہیں ٹارچ کے ساتھ بھی ذات کے ساتھ بھی کپڑوں کے ساتھ بھی حضرات اسی طرح شریعت کہتی ہے وَلَا يَقْضُلُهُ مسلمان مسلمان کو ظلیل نہیں کرتا یہ بھائی ہونے کی دلیل ہے اور کون سی قصر ہے جو ہم نے چھوڑی ہوئی ہمارے رویے کی تقزیب ہو سکتی ہے عمل کی تقزیب ہو سکتی ہے ہمارا جو ہے وہ کردار غلط ہو سکتا ہے پیغمبر کی گفتار غلط نہیں ہو سکتی جب خبر نفی میں ہے تو وہ حق ہے اور برحق ہے تصدیق کی جائے گی آئیے ایک اور طریقہ ہے کہ شریعت خبر کی نفی کرتی ہے تو ہم اسے کہتے ہیں لائے نافیہ جنس کے سرے سے اس چیز کا وجود ہے ہی نہیں مثلا اگر میں کہوں کہ فیصلہ باد کے اندر میں یہ کہوں کہ فیصلہ باد کے اندر کوئی فیصلہ باد کے اندر کوئی مورتی بنانے والی فیکٹری نہیں ہے کوئی مورتی بنانے والی بت بنانے والی فیکٹری اسے دیکھا جائے گا اگر تو کوئی بت بنا رہا ہے چیک کیا جائے گا سروے کیا جائے گا ڈھونڈا جائے گا اگر ایک بھی گھر میں یا ایک بھی کسی فیکٹری میں یا ایک بھی کسی مقام کے اوپر بیٹھ کر کے بت بنائے جا رہے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی شکل اور شیب میں مارکیٹ میں پیش کیا جا رہا ہے لائے جا رہا ہے تو میری بات جھوٹی نکلے گی لیکن اگر آپ کو ایسے نہ ملے ایسے نہ ملے اور میں کہوں کہ واقعی ایسے اور دنیا ڈھونڈنے کے بعد سروے کرنے کے بعد کہے کہ واقعیتاً فیصل آباد میں ایسا کچھ نہیں ہے تو بات کیا ہوگی کہ پوری جنس کی نفی کی گئی ہے اسی طرح کتاب اللہ بساوقات جنس کی نفی کر رہی ہوتی ہے مثلاً لا اکراحہ فی الدین اور اس کی علامت ہوتی ہے لا نافیہ جنس کہ جس اسم پہ آئے گی نا اس کے اوپر یہ زبر دے دے گی اس کے معباد آنے والے لفظ پہ زبر ہوگی لا اکراحہ فی الدین دین میں اینٹری کے لیے رب نے زبردستی رکھی نہیں ہے اس کا بھی ہم غلط مفہوم لیتے ہیں چھوٹی سی بات ہونا تو دنیا کہہ دیتی ہے آپ کیوں مجبور کر رہے ہیں دین میں تو زبردستی نہیں ہے میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں میری مرضی دین میں تو زبردستی نہیں ہے روزہ رکھوں یا نہ رکھوں لا اکراحہ فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے ارے میں زکاة دوں یا نہ دوں میری مرضی دین میں تو زبردستی نہیں ہے میں ہمسائے کا خیال رکھوں یا نہ رکھوں دین میں تو زبردستی نہیں آپ کیا اسے ہی زبردستی لے کے پر تو میرے بھائی آپ نے کتاب اللہ میں لا نافیہ جنس کا مفہوم سمجھا ہی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین یہ شریعت بتا رہی ہے کہ دین میں انٹری کے لیے کلمے کے لیے اسلام کے لیے آنے کے لیے تم مجبور نہیں ہے اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ اِمَّا شَاكِرَمْ وَا اِمَّا قُفُورَ رحمان نے تجھے بندہ بنا کے پورے کا پورا بنایا ہوا سے خمسہ دیئے اکل سے نوازا نظر سے نوازا بسر اور بصیرت سے نوازا ہے اب تیرا دل کرے تو آجا تیرا دل کرے تو آجا نہ کرے تو تیری مرضی زبردستی نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین لیکن جب دین میں آ جائے گا تو پھر جگہ جگہ پہ پوچھ کے چلنا پڑے گا سمجھائی؟ آپ کسی کالج میں داخلہ نہ لیں تو زبردستی کوئی نہیں مگر لے لیں تو ٹائم کی بھی پابندی یونی فارم کی بھی پابندی اصول و زبابت کی بھی پابندی آپ نہیں آتے کسی فوج میں سپاہ میں آپ کی مرضی ہے مگر آ جائیں تو قدم قدم پہ پوچھ کے چلنا پڑتا ہے اور جب آ گئے تو کیسے چلنا ہے؟ یا ایوہ اللہ دین آم ندخلو فی السلم کافہ ایمان والو اگر اسلام میں آئے ہو تو پھر پورا آنا پڑے گا ایک بندہ میرے ساتھ سفر نہیں کرتا نہ کرے مگر میری گاڑی میں بیٹھے اور اس کا گیٹ سے تھوڑا کپڑا باہر ہو تو دنیا کہے گی کپڑا اندر کرلو بائیک پہ نہیں بیٹھا بیٹھا ہے تو سارے کہیں گے باجی کا برکہ اٹھاؤ پھر پابندیاں ہیں پھر اصول ہیں پھر زابطے ہیں پھر قانون ہیں پھر قائدے ہیں لا اقراحہ فی الدین اسی طرح دوسری مثال ذالک الکتاب اللہ ریبہ فی ریبہ کے اوپر زبر کیوں ہے پیچھے جو لا ہے لا نافیہ جنس ہے کہ لوگوں کائنات میں کوئی شک کی قسم کتاب اللہ میں نہیں پائی جا سکتے آپ کو پتہ ہے چودہ سو سال ہو گئے ہیں آج شک کرنے والے بڑے بیٹھے ہیں مستشرقین بھی آئے یہودی اور مجوسی بھی آئے ساری دنیا کی کفر کی جتنی سٹیٹس تھی وہ ملی جتنے دماغ تھے وہ ملے اور جرمن کی میونخ یونیورسٹی میں اکٹھے ہو کے کتاب اللہ کے بیالیس ہزار پریس اور ان میں سے ایک ایک نسخہ لے کے کھول کے اس کی تقابلی موازنہ کر کے دیکھ دیکھ کے پڑ پڑ کے پانچ سال لگے رہے اور آخر میں تھک ہار کے کہنے لگے کہ واقعی اس کتاب میں کوئی شک نہیں نہ لفظوں میں فرق نہ حرفوں میں فرق نہ مدوں میں نہ شدوں میں نہ نکتے میں نہ جو ہے اس کی آیات میں بیالیس ہزار نسخوں کے اندر سورتیں ایک سو چودہ ہی ہیں آیات چھ ہزار دو سو چھتیس ہی ہیں الفاظ اتنے ہی ہیں کلمات بھی اتنے ہیں روک بھی اتنے ہیں ان کے اندر کوئی فرق نہیں ذالک الکتاب اللہ ریبہ فی یہ جو لائے نافیہ جنس ہوتی ہے اس میں اگر آپ نے معمولی سے بھی کوئی گنجائش ڈال دی تو خطرہ ایمان ہوتا ہے کیونکہ آپ خبر کی تصدیق کر رہے ہیں نہیں تقضیب کر رہے ہیں اور رحمان کہتا ہے اس طرح کی کائنات میں کوئی جنس ہے ہی نہیں تیسری مثال لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کا خزانہ اللہ نے کس میں رکھا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے نا لیکن ایمان ہو عقیدہ ہو رٹہ نہیں لا حول ولا قوت الا باللہ لوگوں ساری دنیا مل کے میرے حالات بدلنا چاہے اگر رب نہ بدلے تو کوئی نہیں بدل سکتا ساری دنیا مل کے مجھے زندگی سے موت میں بدلنا چاہے حول سال کو کہتے ہیں سنا ہے نا حال علیہ الحول یہ حول کیا ہوتا ہے نساب زکاة کا اس میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سال گزر گیا ہو یہ حول تحویل کا لفظ چینج کرنے کا لفظ چینجر سمجھائے آپ نے ہم نے واپڑا سے جب لائٹ کرنی ہوتی ہے نا یو پی ایس پہ یا جنڈیٹر پہ تو وہاں ایک چینجر لگا ہوتا ہے اس کو ہم ادھر یا ادھر اوپر یا نیچے کر دیتے ہیں تو چینج ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کہتے ہیں لوگوں مومن کا عقیدہ اور ایمان اور اس بات کی تصدیق کرے دنیا میں کوئی ایسا مائی کا لال پیدا ہوا ہی نہیں ہے کہ تیرا رب جو چاہے وہ اس سے ہٹ کے کر دکھائے ساری دنیا مل کے تجھے موت کے موہ میں لے جانا چاہے تو اکیلِ ابراہیم کو آگ نہیں جلا سکتے کیا کہا ہے لا حول ولا قوت دونوں پہ زبر ہے آپ دیکھیں دونوں لا نفی جن سے ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح محبوب کہتے ہیں اَنَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَادِي لوگوں میں خاتم النبیین ہوں الٹا ہو کے بھی کوئی آجائے سیدھا ہو کے بھی آجائے عالم بن کے آئے فازل بن کے آئے خوبصورت چیرہ لے کے آئے پوری دنیا اس کا ساتھ دے دے میرے بعد کسی نبی کی جنس میں سے کوئی نبوت لے کے آئے ہو ہی نہیں سکتا اور اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں لَا سَلَا تَا لِمَنْ لَمْ يَكْرَ عَبِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ صبح پڑے دوپیر پڑے مغرب زہر عصر عشاء جتنی مرضی نمازیں ہیں پڑے وہ فرض پڑے وہ نوافل پڑے وہ سنتیں پڑے وہ بیت اللہ میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑے وہ میری مسجد میں آکے پڑے وہ مدینہ تُررسول میں بھی پڑے اس کی نماز نامی چیز ہے ہی نہیں لَا سَلَا تَا لِمَنْ لَمْ يَكْرَ عَبِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اس کا جببہ جتنی مرضی لمبا ہو کببہ جتنا مرضی اونچا ہو دستارِ فضیلت جتنی مرضی زبردست ہو اس کی شان آن بان ٹھاٹ مقام رتبہ ولایت اپنی جگہ میں زبانِ شریعت اور زبانِ نبوہ سے کہہ رہا ہوں اور لائے نافیہ جنس کا استعمال ہے نماز کی جنس میں سے اس کے کھاتے کچھ نہیں لکھا جائے گا ٹکریں تو ہو سکتی پھیرے تو ہو سکتے ہیں جتنے مرضی مارتا رہے جیسے مرضی آتا رہے حضرات سو پھیرے بھی مارے جو بیسک شرط ہے کہ آپ کو انٹری کے لیے اگر فسٹ یئر میں آنا ہے تو آپ کے پاس میٹرک کی سند ہونی چاہیے اگر وہ نہیں ہیں رنگ بھرنگے اشتہار لے کے آئے ادھر ادھر کی چیزیں لے آئے ساری دنیا بلا کر کے لے کر کے آئے اور ممکن ہے دنیا بٹھا بھی لے لیکن قانون کیا کہتا ہے قائدہ کیا کہتا ہے ثابتہ کیا کہتا ہے میرٹ نہیں ہے اس کا داخلہ نہیں ہے بیکار کا ہے جب بھی چیک ہوگا گیا فارغ ہے اساس نہیں ہے بیس نہیں ہے اسی لیے شریعت نے جو فیصلہ کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اس خبر کی تصدیق کیا کریں ایک نفی ہے سادی لا نافیہ ایک ہے لا نافیہ ہے جنس اس کے اوپر سینکڑوں مثالیں ہیں شریعت سے میں اسی پہ اقتفاہ کرتا ہوں اور دوسری چیز ہے انشاء انشاء اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے اللہ جو بھی آڈر دینا وہ کمال کا ہوتا ہے اور بندے کا اس میں فیدہ ہوتا ہے مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا وقومو للہ کانتین ایک آڈر ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پہ روزے فرض کر دیئے گئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ فمن یج کیسے ہے یجیدہ منکم الشہرہ فل یسم ہو کیسے ہی ہے جو رمضان کا مہینہ پالے وہ اس کے روزے رکھے ٹھیک ہے جتنے بھی آڈر ہے نا اللہ کے یہ انشاء ہوتے ہیں عمر ہوتے ہیں والعمر للوجوب اور جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو مانے اور پھر اس کے اندر احکام کی نویت مختلف ہوتی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں مثلا ہم جب کسی بچے کو آواز دیتے ہیں نا کہ بیٹا آ جائیں تو لہجہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی سادھی ہے بات کتنی سادھی ہے اور اس میں پیار کتنا ہے عرب لوگوں کو میں نے دیکھا بڑی بڑی مارکیٹوں میں جیسے ہمارے ہم سپر مارکیٹس بنی ہوئی ہیں ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں ایک چھت کے نیچے سینکڑوں ہزاروں چیزیں وہاں والدین کے ساتھ جب بچے جاتے ہیں نا تو بچے کھلونوں والے حصے میں جا کے پوری دنیا کے بچے بچے ہی ہوتے ہیں وہ انگلش ہوں یا عربی ہوں یا پنجابی ہوں یا سندھی بلوچی ہوں بچہ تو بچہ ہے وہ کھلونوں والے حصے میں جا کے گم ہو جاتا ہے والدین اپنی شاپنگ کر کے بچوں کو کہتے ہیں بیٹا آ جائیں اور اس کے لئے لفظ بولتے ہیں تعالی ابو نئی بیٹے آئیے تعالی ابو نئی تعالی ابو نئی لیکن یقین کریں ایک دو دفعہ کہنے پہ بھی جب بچے نہیں آتے نا تو باپ کا لب و لہجہ کچھ گرم آنکھیں سرخ اور پتہ کیا کہتے ہیں یہ جو ہی ہے ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اپنے بچوں کو میں اگر پنجابی میں مثالیں دوں تو بڑی ہیں آپ جانتے ہیں اہل زبان ہے اہل مزاج ہے لب و لہجہ رکھتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ جو ازان ہے نا ہی علیہ السلام اللہ میری دکان میری کھیت میرا کھلیان میرا کاروبار میری منڈی میرا پلازہ میرا گاک میری بیوی میری ٹی وی میری یہ مجبوری میری وہ مجبوری اللہ کہتے ہیں ہائی چھوڑ سب نماز کی طرف کیام کی طرف رکوع کی طرف سجدے کے لیے انشاء بنانے کو کہتے ہیں کچھ بنا کچھ کما کچھ لے لے اللہ مجھے ایک ایک سکنٹ میں ہزاروں ڈالر آ رہے ہیں اللہ کہتے ہیں ہائی چھوڑ ان کو یہ کچھ لے رہا ہے یہ یہی رہ جائے گا کفن دیا جائے گا جیب نہیں ہوگی کبر دی جائے گی سیف علماری نہیں ہوگی اہل و ایال آئیں گے لوٹ جائیں گے تیرے ساتھ مال آئے گا لوٹ جائے گا تیرے ساتھ جو جانا ہے ہائی ہائی یا علی الفلا کامیابی کے لیے کچھ کمانے کے لیے بنانے کے لیے اٹھ اٹھ شابس ہمت کر کھڑا ہے تو چل بیٹھا ہے تو اٹھ لیٹا ہے تو چل روانگی اختیار کر حضرات اگر ہم نے لب و لہجے سمجھے ہوتے آرڈر کو سمجھا ہوتا بس اوقات باس کہہ دیتا ہے یہ کر لینا یار کبھی کہتا ہے ذرا دیکھ لینا کبھی یوں بھی کہتا ہے موقع ملے تو اس کام کو ذرا سمیٹ لینا اور کبھی آرڈر باس کا کچھ بڑے خاص انداز کا ہوتا ہے وہ آپ اور میں سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنے باس دیکھے ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا باس جو میرے رب نے اس کائنات میں بنایا ہے وہ انسان کو باپ دی ہے اور ابے کے لب وہ لہجے تو پھر آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے اس کو اللہ نے اولاد دی ہے اب باب باب بھی ہو جائے جو مرضی کر دے ادھر سے ادھر کر دے آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں رب کے آڈر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں بس اوقات ہمیں بڑا ایزی لگتا ہے جی اچھا جی اللہ نے کہہ دیا ہے کومو للہ کانتین کھڑے ہو گئے لیکن اللہ نے کیا کہا ہے کومو للہ کانتین کھڑے ہونے کا ڈھنگ بھی سکھایا ہے عدب سکھایا ہے اچھا جب پیٹی کرتے تھے اسکولوں کا کوئی دور یاد ہوگا پیٹی ماسٹر دو جملے بڑے بولتے تھے یاد ہیں کچھ پہلا پہلا جی اردو میں انگلش میں دونوں میں ایک ہوتا تھا اٹنشن اور اس کو شارٹ کر کے کچھ پیٹی ماسٹرز بولتے تھے اٹچ سارے کٹھے پاؤں مار کے بڑے دھڑلے سے اور جب کہا جاتا تھا سٹینڈ ایزی یا آسان باش تو ہم ڈھیلے ڈھالے ہو جاتے ہیں اللہ کہتا ہے نیکومو للہ کانتین پوری توجہ سے پورے انہماغ سے اپنے آزا سے اپنے کیوا سے دل اور دماغ سے ہوا سے خمسہ سے پوری انعبت اور للہیت سے پورے خشو اور پورے خضو سے پورے ڈر اور پورے خوف سے میری حیبت کے اندر پانی ہو کے کھڑا ہو کھڑا ہونا ہے کاش کہ ہم انشاء کو لیتے لفظ بنانے ہونا تو صرف لفظ نہیں کہنے والے نے کاتا ارے بولنا ہے تو بولنے میں حسن پیدا کر ورنہ تو مینڈک بھی ٹرٹر آتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے دنیا کی سب سے بدترین آواز اگر ہے تو گدے کیے اگر بولنا ہے تو آداب پیدا کر لب و لہجے میں حسن پیدا کر جمال اور کمال پیدا کر وگرنہ تو گدہ بھی ہنگ لیتا ہے انشاء کیا ہوتی ہے ہمارے ہاں اردو میں اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے انشاء پردازی کے اندر اور کہنے والے نے کہا تھا پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر اور پھر اس پہ مزید کیا کہا کہا لفظ آتش فشا نہیں ہوتے لہجے آگ لگا دیتے آپ نے دیکھا نہیں ناول پڑھتے ہوئے کہانی پڑھتے ہوئے ڈائجسٹ پڑھتے ہوئے چلیں فلم اے ڈرامے تو وہ ایک مووی کی شکل میں اثرات اور تاثرات دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پڑھ کے تحریریں جو دنیا رو رہی ہوتی ہیں ان لفظوں میں کیا ڈالا ہوتا ہے وہ انشاء کے ایک بلند ترین کوالٹی ہوتی ہے کہ جو بندے کے دل کو پتھر کو پگھلا دیتی ہے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں آگ لگتی ہے تو پتھے بھی ہوا دیتے ہیں لفظ آگ لگا دیتے ہیں لفظ جوڑ دیتے ہیں کتنی مٹھا سا اس لفظ میں مولوی صاحب جتنا مرضی اور شرمائے ہوئے ہم کہتے ہیں پوچھتے ہیں مولانا قبول ہے اب انہوں نے کہا قبول ہے دیکھئے لفظ جا کیسے جوڑتا ہے صدیوں کی دوریاں اکٹھی کر دی گئی سترہ سترہ بیس بیس سال کی جوانیاں ان کے پہرے وہ ختم کر دیئے گئے اور جو اس تنہائیوں میں شرمیں تھی وہ ساری اتار کے جلوت میں لاکے سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کو گاڑی میں بٹھا کے ماں باپ پیچھے کتنی عزت اور عبرو اور فخر محسوس کرتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے اگر تو اس وقت لفظ وہ نہ بولتا تیرے ساتھ یہ جوڑ کبھی نہ جوڑتا اور یہ بولے ہوئے لفظ جب ان کے اوپر دوسرا لفظ کا وار کیا جاتا ہے تلاک 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 سے زیادہ پاور رکھ کے کٹ کے بچوں کو زندہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیم بنا دیتے ہیں اور کائنات کا بدترین یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کا باپ مر گیا باپ مرا تو سبر ماں مری تو سبر آ جائے گا بدترین یتیمی یہ ہے باپ زندہ ہو مگر شفقت نہ دے پائے ماں زندہ ہو مگر ممتہ نہ دے سکے کتاب اللہ کے الفاظ اور دوسری قسم وہ ہے نہیں کی منع کر دیا جائے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں پانچ سو کے قریب آیاتِ احکام اتاری ہیں اور پانچ سو کے قریب آیاتِ نہیں اتاری ہیں میں نے جو آئی سارہ سبق لمبا نہیں کرنا چاہ رہا تھا بڑا مختصر کہنا تھا لیکن چلیں موقع تھا اور یوم یک جہتی کشمیر کا معاملہ تھا اور آج اس پہ خطبات ریلیاں بہت کچھ ہوا میں اس موضوع کو جان بوجھ کے نہیں ٹچ کر پایا کیونکہ جب تک احکام اور نواہی کو نہ سمجھے ہم یک جہتی تو کہیں گے مگر وہ یک جہتی ہوگی نہیں میں اسی کے اوپر باقی منٹ چند لیکن مثال دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے آپ نے انہیں ایک سبق دیا درس دیا صحابی آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ مجھے درس دیجئے یہ درس والا سسٹم ختم ہو گیا ہے اب علماء بولایا جاتے ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ پیاسہ چل کے آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ یا جناب حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ یا دیگر جن کی بھی تشکیل ہوتی کہا مابوب درس لینے کے لئے آیا ہوں مجھے کوئی درس دے دیجئے آقا نے کمال درس دیا کہا لا تغزب یہ ہے اس کو ہم نا ویسے اپنی زبان میں نہا بھی بولتے ہیں گریمر بھی بولتے ہیں قوائد اور اصول لغا بھی بولتے ہیں تو آج آپ نے لغت کے اعتبار سے عربی کے کچھ اصول بھی پڑے قائدے بھی دیکھے اور لا کی اقسام بھی پڑی خبر بھی پڑی انشاء بھی پڑی اور کتاب اللہ کے طریقے گفتار اور طریقے جو ہے وہ بیان کے اسلوب بھی پڑے کہ اس میں خبر بھی ہے انشاء بھی ہے انشاء کی تصدیق نہیں مانگی جاتی اللہ کے بندہ فیل سے وہ کرے اور اس میں سے جو عمر ہے اسے کر کے دکھایا جائے گا اور جو نہیں ہے اس سے رکھ کے دکھایا جائے گا دوسرا چارہ نہیں کہا اللہ تغذب غصہ نہ کیا کر اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اتنی دور سے چلکے ہوں اتنا چھوٹا سا درست درست تھوڑا اور دے دیں آپ نے دوسری مرتبہ پھر کہا غصہ نہیں کرنا غصہ نہ کر غزب میں نہ آیا کر گرم نہ ہوا کر بلا وجہ بی پی شوٹ نہ کروا لیا کر ایسے ہی نہ بلندیوں کی طرف چڑ جایا کر چڑھائی جلدی سے نہ کر دیا کر لا تغذب غصے میں نہیں آنا جائیے میرے بھائیوں دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی آپ کو کہے کہ یہ کریں غصہ واقعی بندے کو لے ڈوبتا ہے اور بالخصوص درست کا انداز کمال کا تھا میں جاتے جاتے کوئی تھوڑا سا بگڑنے میں انہوں کوئی پھائی غصہ نہیں کرنا کوئی کہو کہو میں نہیں کر رہا میں پھر کہوں غصہ نہ کر رہا کہنے یہ ارتینوں میں دسیا میں نہیں کر رہا تیسری مرتبہ پھر کہہ دیں غصہ نہیں کرنا پھر میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ہو جائے تین مرتبہ میرے محبوب نے پڑھایا اور کمال پڑھایا نفسیات کی انتہا اور چہرے کو پڑھنے والے فیس ریڈنگ کرنے والے میرے محبوب نے ویسا درست دیا جیسی ضرورت تھی ویسا درست دیا لیکن ہے نہیں دوسرے صحابی آئے کہنے لگے اللہ کے رسول سلم ایک سبق سیکھنے آیا ہوں کوئی دین کا سبق سکھا دیجئے آپ نے فرمایا لا تصوب ناہدہ کسی کو گالی نہیں دینی نہیں ہے کہ نہیں لائے ناہیا گالی نہیں دینی صحابی کہتے ہیں اس کے بعد زندگی میں میں نے یہ ان کا آخر عمر کا بیان ہے کہتے ہیں کہ میں نے پھر زندگی میں انسان تو در کنار کسی حیوان کو بھی گالی نہیں دی میں نے اپنے اونٹھو کو بھی گالی نہیں دی لا شاتوں ولا بئیرہ نہ میں نے کبھی اپنی بھیڑ بکری کو گالی دی تو ماشاءاللہ فیصلہ بات دی اور کوش نہیں اپنی گڑی نہیں گال گڑی جو تو نہیں یہ نہیں رکنے کے لیے ایک اور مثال ایک کچھ لوگ آئے آپ نے ان کو نصیحت فرمائی اور اس نصیحت میں یہ جملے تھے ایسا بول زندگی میں مت بولا کر کہ بولنے کے بعد پھر تجھے دنیا تولے اور وہ لفظ واپس لینے پڑے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کبھی کاربائی جب ہماری چل رہی ہوتی ہے کہاں کی پارلیمنٹ کی کچھ لوگ نا جو ہمارے چنے ہوئے نمہندے ہیں وہاں ایسا بول جاتے ہیں کہ اس پیکر کو کہنا پڑتا ہے کہ میں یہ الفاظ کاربائی سے حضب کرتا ہوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ انہیں ایک پنچ کیوں کرنا پڑتے ہیں یہ کاربائی سے حضب کیوں کرنا پڑتے ہیں اوہ بھائی شرمندہ ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول پر یقین اور ایمان ہے اور آخرت میں نتیجہ اور حساب ہونا ہے تو کیا کیجئے رسول صلی اللہ نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے فَلْيَكُلْ خَيْرًا عَوِلْ يَسْمُتْ یا اچھا بولے یا چُپ رہے تو ہم جب یہ سمجھ لیتے ہیں جو میں کہنا ہو چنگائی ہے میں ٹھیک آکھے ہے تو نہیں 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 یا چُپ رہے یا اچھا بولے اور اچھا بھی بولے تو ایسا بولے کہ اس اچھائی میں بھی آپ کو کل کو وہ لفظ واپس نہ لینے پڑے اچھا جی میں اپنے الفاظ سے معذرت کرتا ہوں میں ایسے کرتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے بول یہ ہی اتنا بول یہ ہی اتنا اچھا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا کئی اعتبار سے جب مطالعہ کیا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے کبھی کوئی لفظ بول کے واپس بھی لیا بولا ہو اور واپس لینا پڑ گیا سوچئے صرف ایک مثال ہے صرف ایک مثال یا ایوہ النبی یہ لفظ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولے تھے کہ میں اپنے اوپر شہد حرام کرتا ہوں میں آج کے بعد شہد نہیں لوں گا اللہ نے کیا کہا تھا اے وحی کی خبر دینے والے میرے محبوب وحی کا وہ مقام تو پڑیے جہاں میں نے آپ کے اوپر شہد حرام قرار دیا تو اس لیے اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں ملے گا کہ محبوب علیہ السلام اور یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بسا اوقات بڑے کو کہہ کے سمجھایا چھوٹے کو جاتا ہے رب نے کروایا اور کہلوایا کہ میرا وقت کا نبی بھی اگر وہ بات کرے جو معقول نہیں میرے نزدیک شریعت نہیں ہے فیصلہ وقت کا نبی بھی کر رہا ہوں تو میں وحی کر کے بیج کے روک دیتا ہوں اور میرے نبی کو بھی رکنا پڑتا ہے تم کون ہو تم کون ہو لہٰذا کتاب اللہ کے ساتھ جڑیے خبر اور انشاء کو پڑیے اور جو ذمیہ کام دینا تھا وہ میں دے لوں وہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی یہاں ماشاءاللہ علماء اور قرآہ کرام تشریف فرما ہیں اچھا لگے گا کہ اگر ہم کتاب اللہ کی احکام والی آیات کا کورس کروا دیں یہ جو منتلی درس ہوتے ہیں ان کے اندر پانچ سو آیات جن میں اللہ کے حکم ہیں اکٹھے نہیں ہیں مختلف جگہوں پہ ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نیکی کریں یہ بھلائی کریں تعاونو علی البر و تقوی یہ آیت ہے اور عمر والی ہے احکام والی ہے تو ہماری تیاری ہو جائے گی کم از کم ہم اپنا عمل تو ویسے کر لیں اور جہاں اللہ تعالیٰ نے روکا ہے منع کیا ہے اس سے ہم بچ سکیں باقی رہ گی یک جیتی تو بھائیو جب تک احکام اور نواہی سے ہم نہیں بچ سکتے نواہی سے بچ نہیں سکتے احکام پہ عمل پیرا نہیں ہوتے یک جیتی نہیں ہوتے میں مثال دیتا ہوں حج مسلمانوں کی یک جیتی کا عظیم مذہر ہے کیسے کیا حکم ہے کہ احرام باندھیے سب احرام باندھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا نا کسی نے باندھا کسی نے چھوڑا ہو میکات سے تب ہی گزرنا ہے جب احرام باندھا ہوا ہو سب ہی باندھتے ہیں کیا حکم ہے کہ جب گزرو تو وہاں نیت کے لفظ کیا ہے لبائک اللہمہ عمرتن اگر عمرہ کرنا ہے اگر حج ہے تو لبائک اللہمہ حجن کون سی جب یہ حج مفرد ہے اور اگر حج قرآن ہے لبائک اللہمہ عمرتن و حجہ اور اگر حج تمتو ہے تو لبائک اللہمہ عمرتن پہلے اور پھر آٹھ طریق کو جا کے آپ احرام باندھ کے کہہ سکتے ہیں لبائک اللہمہ حجہ یہ کیا فرق ہے کیونکہ سب ایک ہے یک جہتی ہے سب نے یہی بولنا ہے سارے تلبیہ پڑھیں گے یک جہتی کا معنی کیا ہو سب کی جہتے کو سب بیت اللہ کی طرف آ رہے ہیں دنیا کے تین سو ساٹھ ہنگلز اور زاویوں سے جدر سے بھی کوئی آ رہا ہے میکات سے داخل ہو رہا ہے احرام باندھے ہوئے ہیں تلبیہ پڑھ رہا ہے نیت کرے ہوئے ہیں اور جب بیت اللہ کا تواف ہو رہا ہے تو سارے بیت اللہ کو لفٹ کر کے اس کے گھوم رہے ہیں بائیں سیڈ میں بیت اللہ ہے کوئی ایسے نہیں گھوم رہا یہ ہوتی ہے یک جہتی سارے یہاں آ کے رکنے یمانی سے حجرِ اسوے تک کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسانہ یہ ہے یک جہتی حجرِ اسود ہے تو سارے یا اس کا استلام کر رہے ہیں یا چوم رہے ہیں یا دور سے سب کا ہاتھ کھڑا ہے اور کیا کہہ رہے ہوتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ ہے یک جہتی سب سات چکر لگا رہے ہیں کوئی آٹھوہ نہیں لگا رہا یہ ہے یک جہتی جب تواف ہو جائے سب ہی دو رکت پڑھتے ہیں یہ ہے یک جہتی اور جب یہ ہو جائے سارے صفہ کی طرف بڑھتے ہیں کوئی مینہ کی طرف پہلے نہیں جاتا یہ ہے یک جہتی اور سارے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ سات چکر مکمل کر کے مروہ پہ رکھتے ہیں یہ ہے یک جہتی اور سارے بال کٹوا رہے ہوتے ہیں یا منڈوار رہے ہوتے ہیں یہ ہے یکجیتی کشمیر سے کیسی یکجیتی ہے کہ وہ بھوک ہیں اور ہم مزے سے کھا رہے ہیں وہ ظلم میں ہیں اور ہم بڑے مزے کے ساتھ بس اتنا کہ خوش رہیے مطمن رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں دوکہ ہے ان کو بھی دے رہے ہیں خود کو بھی دے رہے ہیں شکر کریں اللہ کا میرے رب نے کائنات کی سب سے بڑی سپر پاوروں کے سامنے میرے وطن میری مٹی میری دھرتی کو ایسے نوجوان ایسے انسٹرکٹرز ایسے اساتذہ ایسے معلمین ایسے مدربین ایسی پولیس ایسی فورس ایسی طاقت سے نواز آئے دنیا ماننے کو تیار ہے کہ واحد اسلامی ایٹمی طاقت یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے لیکن اللہ سے وہ چیز بھی مانگیں کہ ہم جو بول بولیں اسے تول سکیں بول بولیں تول سکیں مسئلہ اس وقت یہ بڑے ہی آسانی سے ہم کہتے تھے اقبال کہتے تھے اخوت اس کو کہتے ہیں چوبے کانٹا جو قابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے لیکن افسوس کے ساتھ کہ میرے اور آپ کے جب عمر اور نہیں نہیں نہ بنے سہی تو ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم یک جہت ہیں ہی نہیں ہم نے کیا بولا تھا سب سے پہلے پاکستان ہم یہ بولنے والے نہیں تھے ہمارے یہ تربیت نہیں تھی مگر ہمیں جو خوراک دی گئی اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے یہ میری آخری مثال ہے اور اس کے بعد سلام بھائیو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا مرگیوں والی دکان غلام محمد آباد مین جو کڑے ہیں مرگیوں کے سٹاک لگا ہوتا ہے وہاں جا کے جب کوئی صوبہ کہتا ہے کہ یار مجھے نہ آپ سو مرگی بنا دیں سو دانہ بنا دیں میں نے دیکھا ہے کہ دربا کھلا ہوتا ہے کساب آتا ہے ایک مرگی کو پکڑتا ہے وہ چینچ ہی کرتی ہے باقی مزے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹکے کہتی ہیں نہیں ساڑی بار اتنی آئی ریزلٹ مطمن خوش ہو کے بیٹھی ہوتی ہیں اس پہ چوری چلتی ہے اس کو الٹا پٹک دیا جاتا ہے اگلے کو ہاتھ پڑ جاتا ہے باقی پھر خوش ساڑا تو کچھ نہیں آیا وہ چینچیں کر دی رہے جاندی حضرات اس مرگی کو ہم کھاتے ہیں اور غزا تو اثر کرتی ہے غزا تو اثر کرتی ہے یاد کیجئے جب دیہاتوں میں تھے جب دیسی مرگی کا زمانہ تھا طاقت بھی تھی غیرت بھی تھی بغاوت بھی تھی پتا چل جاتا کہ مہمان آیا ہے نیا گھر میں چیرہ آیا ہے آج شاید میری بارین آئے جس کو بھی ہاتھ ڈالا اڑا بھاگا دوڑا کبھی دیواروں پہ کبھی درختوں کے کبھی ہمسائیوں کے گھر کبھی دوسری گلی کبھی تیسری گلی دوڑ دوڑ کے بھاگ بھاگ کے اگر ہاتھ آتی بھی تھی تو اپنا آپ دکھا کے آتی تھی کیا خیال ہے اب وہ دیسی لوگ بھی نہ رہے وہ سوچ بھی نہ رہی وہ خوراک بھی نہ رہی اس کو کھاتے ہیں جیڑی اپنے گوڑیاں دے نکلو سکتی دوجہ نکی کرو پھر ہمارے بھی گھٹنے کیوں مسجدوں میں کرسیاں مڑ گئی ہیں بابے تو پہلے بھی ہوتے تھے یہ کرسیاں کیوں بڑی ہیں میں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اور مجید مسجد میں کہ اللہ میری مسجد میں سے کرسیوں کو ختم کر دے کیا معنی ہے اس کا اللہ کرسیوں کو ختم کر دے یہ نہیں کہ کسی کی شان کم کر دے اللہ ایسی صحت دے کہ تیرے سامنے آجزی سے بیٹھ سکے رکو پورے سجدے پورے حضرات اس مرغی نے اپنی جان بچانے کی اسے خوراں کیسی دی گئی ایسا ذین بنا دیا گیا وہ جدا ککڑ بانگ نہ دے سکے سوچیے نا مجھے ہے حکمِ ازان لا الہ الا اللہ وہ جو حکمِ ازان تھا وہ تو ختم ہو گیا خوراں کیسی دی گئی کہ جو ازان کہنے کے قابل نہیں تو میں صرف کہہ سکتے ہیں یا کہ جیتی کرنے کے قابل نہیں رہے خوراں کیسی ڈالی گئی ہے اور پروٹین ایسی دی گئی ہے اسی لیے تو لوگ گرنٹی سے کہتے ہیں کہ ان سب کو کرونا ہے ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کیونکہ یہ پروٹین میٹر ہے جو باڈی میں ڈالا گیا ہے وہ اپنا ریزلٹ دکھائے گا وہ اثر دکھائے گا انجیکشن لگے ٹیکے لگے اللہ کے حکم ملتے رہے بے پروار رہے رب روکتے رہے بے پروار رہے کیونکہ ہمارے پاس نوجوان کو انجیکشن اور بوڑے کو انجیکشن ایسا لگایا گیا ہے جسے موبائل کہتے ہیں جو دنیا کی سینکڑو چیزوں کو حضم کر کے نئے نشے لگا گیا ہے اس نشے سے نکلے گا تو دیکھے گا نا بہن کیا کر رہی ہے بھائی کیا کر رہا ہے باپ کیا کر رہا ہے میرا ہمسائے پہ کیا بیٹھ رہی ہے غریب کیا کر رہا ہے اس کو تو اپنے دسترخان پہ بیٹھ کے جو قریب ہیں عید والے دن اپنے باپ کو کھانا ڈال کے دینا نصیب نہیں ہوتا سلفی بنا کے غیروں کو بھیج رہا ہوتا ہے مرا نہیں کل پر سو کتنے فالوورز تھے اس کے ٹک ٹاک پہ کتنے فالوورز تھے اور جب پہچان کا وقت آیا ہے خون دینے کا وقت تو کوئی پاس نہیں تھا اللہ ایسی یکجہتی سے محفوظ فرمائے ہم یکجہت تھے کہ ایک بندے کو تکلیف ہوتی تھی تو دنیا اکٹھی ہو جاتی تھی گاؤں اکٹھا ہو جاتا تھا سارے بھاگ آتے تھے جب دیسی مرگی کھاتے تھے اب جب سے یہ کھاتے ہیں ساتھ والے ہمسائے پہ کیا بیٹھ رہی ہم مطمن ہوئے باہر نہیں نکلنا سارے آل تنینہ ہے تو یہ کنڈیشن ہمارے گھر کی محلے میں ہے باہر نکل کے کیا کریں گے دھوکہ مت دیں دھوکے میں مت رہیں پریکٹیکلی کچھ جو قوم نہیں کرتی وہ صرف باتیں کرتی ہے اور جو صرف باتیں کرتی ہو وہ اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے من باتوں میں محلیتا ہے گفتار کا غازی بنتو گیا کردار کا غازی بننا سکا تاریخ کردار نہیں لکھتی پھر صرف گفتار لکھتی ہے اقول کو لہذا و آخر دعوانا الحمدللہ